کہ ہم نے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن مرآت المومن یعنی مومن مومن کے لیے آئینے کے درجے میں ہوتا ہے تو کیا واقعیتاً ایسی کوئی حدیث ہے اور اگر ہے تو اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے اس کی وضاحت فرمائے تو جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث سننے ابو دعود میں باب النصیحہ کے اندر موجود ہے اور صحیح ہے اور حضرات علماء نے اس کے کئی مطالب بیان فرمائے ہیں مثلاً فرمایا کہ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی میں کوئی برائی دیکھے تو ہمدردی کے ساتھ اس کو مطلع کر دے یعنی جس طریقے پر آئینہ آدمی کے عیوک کو بتلا دیتا ہے اسی طریقے پر ایک مسلمان دوسرے کے عائد کو دیکھ کر اس کی ہمدردی میں اسے باخبر کر دے کہ بھئی یہ بات تمہارے اندر اچھی نہیں ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے علماء نے لکھا ہے کہ اس انداز میں اس کو نصیحت کرے کہ اس کی دلشکنی اور تحقیر اور تضلیل لازم نہ آئے بلکہ فرمایا کہ جیسے کہ شیشہ بغیر کچھ بولے ہوئے خاموشی سے ہمارے عائب کو بتلا دیتا ہے اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کے عائب کو خاموشی کے ساتھ ہمدردی کے جذبے سے بتلا دے اسی طرح علماء نے یہ بھی فرمایا اس حدیث کے زمین میں کہ جس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ نصیحت کرنے والے کو اپنا محسن سمجھے اور اس نصیحت کو شکریہ کے ساتھ قبول کر لے جیسے کہ آدمی خود آئینے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور کوئی چیل اگر نامناسب ہوتی ہے تو اسے ٹھیک کر لیتا ہے اسی طرح نصیحت کرنے والے کی بات کو بھی قبول کر لینا چاہیے نیز یہ بھی فرمایا بعض علماء نے کہ اس حدیث سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرے آدمی میں کوئی برائی نظر آئے تو اسے دیکھ کر آدمی خود اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی تو اس طرح خود اپنی اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور بعد ادرات نے ایک اور مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آئینہ ساف سترا ہوتا ہے کسی طریقے پر ہر مومن کا دل دوسرے کی طرف سے ساف سترا ہونا چاہیے بہرحال یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اندر بہت اہم نصیحت ہم سب کو کی گئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں